اوم نمش شوائے اور بنتا بھی جا رہا ہے میں نے اس کے ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی ہوں گی اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کے کام بن رہے ہیں اور آج جو وشی کرن کا میں ٹوٹ کا یا منتر یا اپائے کچھ بھی کہہ لیجئے آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی چمتکاری ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک پر فوق مارنے سے کام کرتا ہے یعنی کہ کچھ بھی نہیں کرنا منتر پڑھنا ہے اور فوق مارنا ہے اور آپ کا کام بن جائے گا تو چلیے آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب کوئی مولانا یا کسی تانتری کے پاس ہم لے جاتے ہیں تو وہ جھاڑ فوق کرتے ہیں مور کی پنگ سے جھاڑا لگاتے ہیں اور انت میں وہ کچھ منتر جاب کر کے فوق مارتے ہیں اس کے چہرے پہ جس کو کوئی بیماری ہے یا کچھ اس کو تکلیف ہے تو فوق مارنے کا تات پر یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جتنی بھی نیگٹیوٹی یا کچھ بھی جو باہر کی نیگٹیوٹی ہو یا پھر کچھ اوپی ہوا ہو وہ دور ہو جائے اس لئے اس کو فوق مارا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ اپنے بریمی کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں اس قدر اسے تڑپا سکتے ہیں کہ وہ چاہے ساتھ سمندر پار ہی کیوں نہ ہو آپ سے ملنے کے لئے تڑپ اٹھے گا وہ کچھ بھی کرے گا لیکن آپ سے ملنے کو ضرور آئے گا اور یہ سب چیزیں تب کم کریں گی جب آپ کا پونتہ وشواس ہوگا آپ جب یہ مان لیں گے کہ یہ کام کرتا ہی کرتا ہے کیونکہ ان کاموں میں آپ کا وشواس ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے یا آپ اس میں مانیں گے کہ یہ کام نہیں کرتا یہ سب بکواس ہے تو یہ آپ کے لئے کبھی کام نہیں کرے گا منتر شروع کرنے سے پہلے اس میں کچھ سافدھانیاں رکھنی ہے اور وہ یہ ہیں آپ کو سب سے پہلے تو ساتھوک ہونا پڑے گا اور یہ جو آپ فوک والا منتر کریں گے اس کو کرنے کے لئے آپ کو سفید رنگ کی کپڑے پہننے ہوں گے آپ کچھ بھی سفید رنگ کے پہن سکتے ہیں کرتا یا کوئی شرٹ حالکہ شریر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس پہ سفید کپڑا ہونا چاہیے باقی آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں لیکن اوپر کے حصے میں سفید رنگ کا کوئی کپڑا پہنیے جو کی پوزیٹیوٹی پیورٹی کا سمبل ہوتا ہے اس کو پہن کر آپ ایک جگہ پہ آسن لگا کے بیٹھ جائیں پورو کی دشاہ میں آپ اپنا اپنا فیس کر لیجئے اپنا موں کر کے بیٹھ جائیے اور سوری نکلنے سے پہلے برہمہ مہرت میں یہ کام کرنا ہے آپ کو برہمہ مہرت ایک ایسا سمیہ ہوتا ہے جس سمیہ 99% یہ چیزیں سفل ہوتی ہیں اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی اپائے بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں یہ آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کبھی مت کرئے گا کیونکہ وہ سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے یہ سب چیزیں تب ہی کام کرتی ہیں جب نردھارت سمیہ ہو اور نردھارت عوضی میں ہو یہ سب چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ کام کرے تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرئے آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں وائبریشن کو کیسے کام کر دیں آپ ایک پودھے کو لے لیجے اور اس کے بارے میں اچھی وائبریشن دیجے اس کو ایک جگہ بیٹھ کے ڈیلی آپ دیکھیں گے کہ دو یا تین مہینے کے اندر اندر وہ پودھا اتنا اچھا گروتھ کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ سارے کام ہمارے دماغ کی وائبریشن سے ہوتے ہیں جو کہ ہم لگاتار یونیورس میں چھوڑتے جاتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنا کسی عام آدمی کے سمجھ کے بس کی بات نہیں ہے اور خود سے میرے صادق صادوی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسے ویڈیو بناتے رہی ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمارے کام بھی بن رہے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ان کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے اور یہ ہے فوق مار کے وشی کرن مطلب کسی کو بھی اپنی طرف آکرشت کر لینا فوق مارنے سے ماتر فوق مارنے سے تو آپ کو بیٹھنا ہے آسن میں پور فدیچہ کی اور اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو تلسی کے ساتھ پتے لینے ہیں اور ساتھ آم کے پتے لینے ہیں ساتھ آم کے پتے آپ کو بیچھانے ہیں کسی بھی طریقے سے بیچھا سکتے ہیں اور اس کے اوپر تلسی کے ساتھ پتے رکھ دیجئے گا آم کے پتوں کے اوپر تلسی کے پتے رکھ دیجئے گا ان کو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایسے سارے رکھ دیجئے گا مطلب ایک آم کا پتہ اس کے اوپر ایک تلسی کا پتہ پھر ایک آم کا پتہ اس کے اوپر تلسی کا پتہ اس پرگاڑ سے سارے رکھ دیجئے گا اور اس کے آگے پانی کا گلاس رکھ دیجئے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس اس کی فوٹو بھی ہونے چاہیے جس کو آپ وشیبھوت کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو منتر پڑھنا ہے یہ منتر ہے ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے اس منتر کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی میں دیکھنا ہے جو پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس پانی میں فوق مارنا ہے فوق مارنے کے بعد آپ کو وہ پانی پینا ہے اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے وہ پانی پینا ہے جو فوٹو آپ کے سامنے جس بھی ویکتی کی فوٹو ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ پانی پیئے اور آپ کو وہ پورا پانی پینا ہے چھوڑنا نہیں ہے جب آپ کا وہ پانی سماپت ہو جائے تو اس جگہ پہ اسے وہ پتے وہ ساری چیزیں اٹھا کے ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیجئے جہاں پہ کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھیں نہ ہاتھ لگا پائے اور یہ پرکریہ سات دنوں تک کرنی ہے جیسے اگر آپ نے آج شکروار کو کیا ہے تو اگلے شکروار کو اسی ٹائم اسی سمیں سب کچھ وہی ہونا چاہیے اگلے دن مطلب اگلا جب شکروار آئے گا اس سمیں اگر آپ نے رویوار کو کیا ہے تو اگلے رویوار اسی سمیں اسی دن اس طرح سے آپ کو سات بار یہ کرنا ہے کسی کسی کیسز میں تو یہ ایک بار میں ہی کام کر دیتا ہے اور کسی کسی کیسز میں یہ سات بھی بار میں کام کرتا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں آپ کو گھر پہ آسانی سے مل جائیں گی اس میں کچھ بھی نہیں لگتا صرف دلسی کے پتے ہیں عام کے پتے ہیں ایک فوٹو اور ایک پانی کا گلاس تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ میں آپ کے لئے اور ویڈیو بنا گلاس کروں اور اگلی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے سٹیڈی کے اوپر یعنی کہ جن لوگوں کو پڑھائی کرنے میں دکت ہوتی ہے جن کا دھیان نہیں لگتا جو لاکھ کوشش کرتے ہیں یا نیم حکم کے پاس جاتے ہیں کچھ کرواتے ہیں یا کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے تنگ ہو چکے ہیں پھر بھی ان کا دھیان نہیں لگتا پڑھائی میں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں آپ سے صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریے میں آپ سے صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے اور جتنا ہو سکے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی پرابلمز کو لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بہت پریشانی میں ہیں آپ کی نظر میں اور اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کو بہت دل سے آپ کو وہ دعائیں دیں گے آپ ہمارے چینل سے جوڑے رہیے گا اور جتنا زیادہ ہو سکے سبسکرائب کرئے اور میں آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو بنا گے لاتا رہوں گا اس پریو کو ضرور کرئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے آپ کا کام کتنے دنوں میں بنا اوم نمش شوائے